فخر الحسن کیا کہیں گے اس پورے مدے کو ویپکش اپنی سہولیت کے حساب سے اس کو پریبھاشت کر رہا ہے بی جے پی اپنی اور عام آدمی پارٹی اپنی کیا لگتا ہے کہ کیا ہے آپ کی نظر میں بھی یہ گرفتاری ہے ان لیگل ہے یا پولیٹیکل موٹیویٹیڈ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھی نے بلکل صحیح کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ پارٹی نہیں ہے جو اٹل بیاری باشپے جی کو ماننے والی پارٹی تھی یا اس دیچار چارہ بے چلنے والی پارٹی تھی یہ دوسرے لوگوں کو تو آئینا دکھاتے کہ آپ انہا ماندولنس نکلی پارٹی نہیں ہے ارے ارے آپ بھی انہا آپ کی جو پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہ اٹل بیاری باشپے جی والی پارٹی نہیں ہے کیونکہ اٹل بیاری باشپے جی ویپکش کے لوگوں کا بھی سمبان کرتے تھے اور یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی آج چی پارٹی ہے اس کا کیول ایک کام ہے کی ویپکش کی جو ڈل ہیں ان کے نیتہ ہیں ان کے خلاف مقدمے لکھے جائے ان کے خلاف سی بی آئی اور ای ڈی کی کاروائیٹ کی جائے اور میں تو پوچھتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی ہم سماجبادی لوگ سوشیہ اوڈیا جی کی گریفتاری کی نندہ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بتائے کہ جو سکتہ پارٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن پہ لگاتار مقدمے ہیں جن پہ گھوٹالوں پہ کھلے بنگال سے لے کے آپ کنیا گمالی تک چلے جائیے کشمیر تک چلے جائیے جس راج میں چلے جائیے بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک مشین خرید رکھتی ہے اور جو بھی ویپکش کا دوسرا لیڈر جس پہ کوئی مقدمے ہوئے یا کوئی بھشتہ چار میں پھسا اس کو اس مشین میں ڈالتے ہو نکال لیتے ہیں آپ بتاؤ ان کے خلاف کیا کاروائیٹ کی ہے آپ نے آپ نے ان کو جیل کیوں نہیں بھیجا آپ کو کیول ویپکش کے لوگ کیوں نظر آتے ہیں اور دوسری چیز دیکھیں جو ایجنسیاں ہیں ان کا دورکیوگ بھارتی جنتہ پارٹی نے اس قدر کیا ہے اور وہ ادھیکاری کہاں ہیں جو لوگ یہ کاروائی کرتے ہیں ہم تو کہیں گے جی اتر پردیش کے ویڈان سبا میں دو ادھیکاری موجود ہیں جو کبھی کہیں انہی سنستاؤں میں انہی ایجنسیاں میں تھے آج وہ ویڈائت ہیں کوئی منتری ہیں ایک ادھیکاری جللی میں بیٹھتے تھے آج وہ منتری دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے جو ایجنسیاں ہیں جو لوبی ہیں ان کا اس طریقے سے دورکیوگ کرنا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سکھایا ہے اور یہ جو بھی آج کر رہے ہیں یہ یہ کہیں الیکس نہیں لے کے آئے ہیں جو یہ جو راستہ ہے یہ کانگریس کا دکھایا گواہ راستہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس راستے پہ دس قدم آگے نگل گئی ہے یہ آج ان کو لوگتان کی پرواہ نہیں ہے آج ان کو سویدان کی پرواہ نہیں ہے یہ پروچن تو دے سکتے ہیں کہ آپ نے جو نیتی بنائی تھی شراب کی نیتی بنائی تھی اس میں یہ سامیار تھی ہم آپ سے پوچھتے جو جو آپ کے ساتھ میں ہیں جو آپ کے سپالے میں گھڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے جو آروف ہیں ان کو کب جیل بھیجیں گے کیوں مجھے بتا دے کیونکہ اب آپ اور کیا رہا میں سپا جو ہے ان میں تھوڑی سی نزدیکیاں نظر آ رہی ہے تو مجھے لگتا کہ بیانوں میں بھی وہ نزدیکیاں صاف جھلک رہی ہیں